یہاں سے ایک یونٹ سولڈ کرنے کے بعد آپ کو تھرٹین ڈالر پوفیٹ ہونے والا ہے اگر ہم یہاں سے اس والے سیلر کی بات کریں یہ تقریباً سسٹی فائیو کے سولڈ کر رہا ہے پیچھے ہوں تو اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ سکسٹی فائیو رکھ دے تو ایک یونٹ سولڈ کرنے کے بعد وہ والا سیلر جو ہے یہاں سے سیونٹین ڈالر پوفیٹ لے رہا ہے جی اسلام علیکم آئی ایم زیشان حیدر پرام ایک امریل تو اگر ہم یہاں سے اس آئیٹم کی بات کریں یہ ہمیں کاؤسٹ کر رہی ہے 58 کی اور یہاں سے سیلر خود اس آئیٹم کو پک اینڈ پیک کرے گا اگر نیچے آئے تو اس کے اوپر 30 پلس جو ادر ڈروپ شپر ہیں وہ ڈیفرنٹ پرائیسز کے ساتھ آئیٹم کو سیل کر رہے ہیں it means کہ یہ ایک ہارٹ سیلنگ آئیٹم ہے زیادہ بکنے والی آئیٹم ہے ای بے کے اوپر آئے تو یہ والے جو آئیٹم ہیں انہوں نے 54 کی سیل کر دی ہے دو یونٹ سولڈ کر دی ہیں ایک نیا سیلر ہے نیکس کی بات کریں یہ والا ایک ٹوٹلی برینڈ نیو سیلر ہے 5 جو فیڈبیک ہیں وہ اویلیبل ہیں ایک یونٹ انہوں نے سولڈ کر دی ہے 65 کی انہوں نے جو ہے وہ لسٹ کی ہے نیکس کی بات کریں یہ ایک اولڈ سیلر ہے 2 یونٹ انہوں نے سولڈ کر دی ہے 73 کی انہوں نے جو ہے وہ لسٹ کی ہے it means کہ ایمازون میرا سورس نہیں ہوگا یہاں سے ایمازون جو ہے تقریبا ہمیں 58 کی مل رہی ہے ہم یہاں سے سورس نہیں کریں گے ایک ہمارا ایشو یہ ہو گیا اگر ہم والمارٹ کی بات کریں یہی سیم آئٹم ہمیں تقریباً سکسٹی فائف کی مل رہی ہے اور اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ شپنگ چارجز بھی پے کرنا پڑ رہی ہے اٹ مینز کہ یہ والی جو آئٹم ہے والمارٹ سے بھی ہم سورس نہیں کریں گے اگر ہم ای بے کی بات کریں یہ ففٹی فور کی لگا رہا ہے اور یہ سکسٹی سکس کی تو اٹ مینز کہ ہماری جو فائنل پرائس ہوگی ہم نے یہاں پہ سکسٹی پوائنٹ نائن لگانی ہے تاکہ ہم ان دو سیلر کو کمپیٹ کر سکیں تاکہ ہم مارکٹ میں سٹینڈ آٹ کر سکیں تو جیسے ہی یہ سیم آئٹم ہم نے یہاں پہ سیم سکلپ کے اوپر سرچ کی یہ والی آئٹم ہمیں کاؤسٹ کر رہی ہے تھرٹی نائن پوائنٹ نائن ایٹ کی تو اگر یہاں سے ہم کوپی کرتے ہیں پروفٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک یونٹ سولڈ کرنے کے بعد ہمیں کتنا پروفٹ ہوگا ہماری جو ایوریج پرائس ہوگی یہاں پہ لوگ لگا رہے ہیں سکسٹی فائیو کی ہماری جو ایوریج پرائس ہوگی ہم اس کو لگائیں گے سکسٹی پوائنٹ نائن نائن کی ہم لگائیں گے تو جیسے ہی ہم یہاں سے نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے ایک یونٹ سولڈ کرنے کے بعد تھرٹین ڈالر پروفٹ ہونے کے چانسز ہیں جس ایک یونٹ سولڈ کرنے کے بعد ہمارے جو یوٹیوب کی کمیونٹی ہے ان میں تقریباً سیونٹی فائیو پرسنڈ لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ سکسسفولی بن چکے ہیں اور ان کو تقریباً آرڈر بھی آ رہے ہیں اور وہ ہر آرڈر کے اگنس تقریباً ٹو ٹو ٹری ڈالر پروفٹ بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ میں اتنا لینا چاہیے تھا میں نے آپ کو ریکمینڈ بھی کیا تھا ایک نیا سٹور ہے ہم نے اس کو بیلڈ کرنا ہے لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اگر ایک ریٹن ہمیں ریسیو ہو جاتی ہے سارا پروفٹ ہمارا لاؤس میں کنوٹ ہو جاتا ہے آئٹیم بھی چلے گی اس کی پیمنٹ بھی چلے گی اور ہمارا ٹائم بھی کافی جو ہے اس کے اندر کنزیوم ہو چکا تھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سارا ایک پروسس تھا یہ ہم نے کمپلیٹ کرنا تھا بلکل سٹارٹ میں مائنر جو ہے وہ پروفٹ لینا تھا یہ ایک پروسس ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اگر ہم نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ جہاں وہ سیکیورلی نہ بن سکیں نہ چل سکیں تو اب ہمارے اکاؤنٹ جہاں وہ سیکیورلی بن چکے ہیں ان کی ایج بھی اچھی ہو چکی ہے فیڈبیک کی ریشوز بھی اس کے اوپر اچھی ہے اب ہم چاہ رہے ہیں اپنے سٹور کو پروفٹ ایبل میں کنورٹ کرنا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر آئٹم کے اگنس تقریباً نائن ٹو ٹین ڈالر پروفٹ لیں نائن ٹو ٹین ڈالر کی بات آگے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ پروفٹ میں بیچیں گے ایکسپینسیو چیز بیچیں گے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا ہم نے ایوے کے جو سیلر ہے ان کو کمپیٹ کرنا ہے ہم نے ان کے مطابق پرائیس رکھنی ہے ہم نے ان کی پرائیس کو میچ کرنا ہے ہم نے کمپیٹیشن لگانا ہے نہ پرائیس زیادہ رکھنی ہے نہ پرائیس کم رکھنی ہے تو ہم نے اپنی آئٹم کو ہنٹ کس طرح سے کرنا ہے یوزنگ کیپا ٹول سب سے پہلے آپ نے پریمیم سبسکرپشنز لی ہوگی کیپا کی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کیپا کو اپن کر لینا ہے یہاں پہ آکے آپ نے کچھ جو فیلٹرز ہیں وہ آپ نے لگانے ہے سب سے پہلا آپ کا جو فیلٹر ہوگا آپ نے یہاں سے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایمازون کو یہاں پہ آؤٹ آف سٹوک کرنا ہے ایمازون یہاں سے ہمارے پاس آؤٹ آف سٹوک ہو گیا جتنے بھی لوگ ایف بی اے کر رہے ہیں ہم نے اس کو بھی آؤٹ آف سٹوک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول ایف شف کر کے یہاں پہ آکے آپ نے بائی باکس لکھنا ہے کہ ہم نے ایمازون کی پیکجنگ کا ایشو ہمیں نہ آئے ہم نے یہاں پہ جو بائی باکس ہے وہ ایمازون کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے یہاں پہ تھرڈ پارٹی جو بھی ایف بی ایم سیلر ہیں ان کے پاس بائی باکس ہونا چاہیے یہ ہو گئے فیلٹر اور اس کے بعد ہم نے جتنی بھی ڈیجیٹل آئیٹمز ہیں وہ ہم نے یہاں سے ریموو کرنی ہے کہ ہم کوئی ڈیجیٹل آئیٹمز سیل نہیں کر رہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آفر کے اوپر کلک کرنا ہے کہ جو بھی لسٹنگ لوگوں نے کی ہوں اس کے اوپر تقریبا کچھ نہ کچھ می ٹو اویلیبل ہونے چاہیے تو میں نے یہاں سے سیمپل ہم جو کہ ای بے کے اوپر کر رہے ہیں ہمیں تقریبا مینیمم تھری جو می ٹو کے سیلر ہیں وہ یہاں پہ ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ نے نیا فیلٹر لگانا ہے کیٹاگری کا کہ ہماری جو کیٹاگری ہوگی وہ آپ نے اپنی سلک کر لینی آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کر لینی ہے جو بھی آپ کی فیورٹ کیٹاگری ہوگی اگر میں یہاں پہ پیٹ سپلائز کے اوپر کلک کروں تو یہاں سے ریفائن ہو کے میرے پاس اتنی آئیٹمز اوپن ہو چکی ہیں تقریباً ایٹین تھاؤزنڈ تو میں نے یہاں پہ فائنڈ پروڈکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے سارے جو سٹیٹس ہیں وہ میں نے یہاں سے اوپن کر لیے تھے اگر آپ یہاں سے کوئی بھی آئیٹم اوپن کر لیں let assume کہ ہم یہاں سے اس والی آئیٹم کو اوپن کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو آئیٹم ہے سیلر خود سیل کر رہا ہے تو یہاں سے تقریباً 47 کی آئیٹم اویلیبل ہے اس کے اوپر تقریباً اچھے جو فیڈ بیک ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں نیچے آئے تھے اس کے اوپر تقریباً می ٹو بھی منیموم 3 می ٹو بھی اویلیبل ہیں تو یہ ہے پروڈک ہنٹنگ کا میتھڈ آپ نے اس طرح سے آئیٹم کو فائنڈ کر لینا ہے let assume کہ یہ ایسی آئیٹم ہے جو کہ ای بے کے اوپر تقریباً اتنی یا اس سے کم پرائس میں اویلیبل ہے تو آپ نے اسی آئیٹم کو والمارٹ کے اوپر سرچ کر لینا ہے اگر وہاں سے بھی یہ والی آئیٹم اتنے میں آپ کو مل رہی ہے تو آپ نے سیمپل اس کے ٹائٹل کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے گوگل کے اوپر آنا ہے تو آپ کو یہاں سے ایموزون کا بھی اوپشنز آ گیا اس کے بعد یہی سیم آئیٹم والمارٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے اگر ہم اسی آئیٹم کو اوپن کر لیں تو ڈیفرنٹ جو ویب سائٹس ہیں یہاں سے اوپن ہو چکی ہیں آپ نے اپنے مطابق جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی جو سپلائر ہے زیادہ فاسٹ لیوری دیتے ہیں آپ نے وہیں سے یہ آئٹم جو ہے وہ ہنٹ کر لینی ہے ایک ایشو یہاں سے اور ہمارے میمبر کو فیس کرنے کو مل رہا ہے کہ جی ٹائٹل اپٹیمائزیشنز کرنے کے لیے ہماری سٹڈ کی ورڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں یہاں سے نہیں دیکھنے کو مل رہے تو ہم وہ کس طرح سے ڈونڈے تو اگر میں یہاں سے کنٹرول شپٹ اینڈ کر کے ایک پرائیوٹ وینڈو کے اوپر آجوں تو اگر یہاں سے میں کوئی بھی کی ورڈ لکھوں let assume کہ میں نے یہاں پہ کی ورڈ لکھا اور یہاں سے میں نے سپیس بھی انٹر کر دی لیکن یہاں پہ سیجیسٹن جو کی ورڈ ہیں وہ نہیں آ رہے کہ میں اپنے ٹائٹل کو اپٹیمائز کر سکوں like یہ والی ebay.com کی سائٹ ہے اگر میں یہاں سے ebay.co.uk سائٹ کے اوپر آؤں اور یہاں سے سیم کی ورڈ انٹر کروں تو یہاں سے مجھے ان کی کافی جو سیجیسٹنز ہیں وہ شو ہو رہی ہیں میں اپنے ٹائٹل کو اور ڈسکرپشنز کو اور اپنے جتنے بھی اٹریبیوٹس ہیں ان کو اپٹیمائز کر سکتا ہوں ان کی ورڈ کا یوز کر کے لیکن issue یہ آ رہا ہے کہ آپ کو ebay.com سائٹ کے اوپر پاکستان کی جو لکیشن ہے اس کے اوپر آپ کو اس طرح کے کسی کو سیجیسٹنز نہیں مل رہی تو آپ نے اس issue کو کس طرح سے ریزول کرنا ہے آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے آپ نے بالکل end پہ آ جانا ہے یہاں سے آپ کو ایک option ملے گا tools and app کا تو آپ نے یہ جو second option ہے security center کے اوپر اس کو آپ نے open کر لینا ہے ایک next tab کے اندر اس time ہم ebay.com کی site کے اوپر ہیں ہم نے same keyword یہاں پہ paste کر دینا ہے کہ ہمیں suggestions یہاں پہ show ہو رہی ہیں یا نہیں تو جیسے ہی ہم نے ebay کا جو security tools use کیا ہے تو آپ کو یہاں سے 100% جو بھی exact suggestions ہیں وہ یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی آپ ان کا use کر کے اپنے title کو اپنے description کو optimize کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں سے پیچھے ہیں تو یہاں پہ ہمیں suggestions نہیں مل رہی تھی تو جیسے ہی ہم نے ebay security center کا جو tools ہے وہ use کیا تو آپ کو سارے وہی suggestions show ہو رہی ہیں جو اس keyword کے relevant ہوگی i hope کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے benefیچر رہی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں بتائیں میں انشاءالا try کروں گا آپ کے ہر query کا ایک ویڈیو کی فارم میں response کر سکوں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ سے request ہے کہ آپ ہمارے youtube channel کو subscribe کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو notifications آپ کو ملتا رہے تو اپنا بہت خیار کیے گا ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ